ہیلو اسلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے میجر ایکسپورٹس آف سری لنکا جو سری لنکا کی میجر ایکسپورٹس ہیں وہ کون کونسی ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے نٹ آر کو رچ کلاثنگ ایسے سریز تین اشاریہ چار بلین یو ایس ڈالر کی اس حالانہ ایکسپورٹ کرتا ہے جبکہ یہ اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا چھبیس اشاریہ پانچ پرسنٹ ہے اگر ہم دوسرے نمبر پہ بات کریں تو کلاثنگ ایسے سری ہے لیکن یہ وہ ایسے سری ہے جو نوٹ نیٹ ہیں یعنی نیٹنگ نہیں کی ہوئی تو یہ دو اشاریہ ایک بلین یو ایس ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا یہ ہے سولہ اشاریہ چار پرسنٹ تیسرے نمبر پہ سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے سری لنکا کی کافی ٹی سپائیسز سری لنکا میں جو ہیں وہ کافی ٹی سپائیسز کی اگر ایکسپورٹ کی بات کریں تو ایک اشاریہ چھ بلین یو ایس ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے جو کہ اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا بارہ اشاریہ تین پرسنٹ ہے اگر ہم ربار اور ربار سے ریلےٹڈ آرٹیکلز کی بات کریں تو ایک ملین یو ایس ڈالر کے سری لنکا ایکسپورٹ کرتا ہے جو کہ اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ کے آٹھ پرسنٹ برابر ہے اگر ہم جمز پریشیس میٹلز کی بات کریں تو تین سو نین آنوے اشاریہ آٹھ ملین یو ایس ڈالر کی وہ ایکسپورٹ کرتا ہے جو کہ اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا تین اشاریہ ایک پرسنٹ ہے اگر ہم الیکٹریکل مشینری کی بات کریں تو الیکٹریکل مشینری ایکیپمنٹ 373.7 ملین یو ایس ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے جو کہ سری لنکا کی 2.9% ٹوٹل ایکسپورٹ کے برابر ہے اگر ہم فیشلز کی بات کریں تو سری لنکا 290.8 ملین یو ایس ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے جو کہ اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا 2.3% ہے اگر منرل فیولز کی بات کریں انکلوڈنگ آئل کی تو 283.2 ملین یو ایس ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے جو کہ اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا 2.2% ہے اگر ہم پیپر یان وون فیبرک کی بات کریں تو 211.7 ملین یو ایس ڈالر کی وہ ایکسپورٹ کرتا ہے جو کہ اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا 1.7% ہے دسوے نمبر پہ فروٹس ہیں نٹس ہیں جو کہ 210.5 ملین یو ایس ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے جو کہ اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا 1.6% ہے تو میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ریپیٹ کرتا چلوں کہ سری لنکا کی جو میجر ایکسپورٹس ہیں ان میں نیٹ کلوتھ ایسے سریز ہیں اور نان نیٹ کلوتھ ایسے سریز ہیں اس میں کوفی، ٹی، سپائیسیز یعنی مرچی، اس کے علاوہ رببر آرٹیکلز ہیں میٹل، پریشیس میٹل ہیں، جیمز ہیں، الیکٹریکل مشینری ہیں، فیش ہیں اس کے علاوہ آپ کے فروٹس، نٹ، پیپر یان، وون، فیبرک وغیرہ ہیں تو یہ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سکھا کہ جو سری لنکا کے میجر جو ہے وہ ایکسپورٹ گوڈ کون کونسی ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بہا